خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر دس سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا جب سرکار دو عالم مکہ اور مدینہ کے درمیان جورانہ کے مقام پر قیام پذیر تھے رسول اللہ کے ہمراہ سیدنا بلال بھی تھے ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا حضور جو آپ نے میرے ساتھ پادا کیا تھا اس کو پورا فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبری ہو اعرابی نے کہا خوش خبری سے بھی کچھ زیادہ ہے پھر رسول اللہ ابو موسیٰ عشری اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے چہرہ اقدس پر غصے کے آثار پھر فرمایا اس شخص نے بشارت کو رد کر دیا ہے دونوں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم نے قبول کیا پھر سرکار دو عالم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا اس میں آپ نے اپنا ہاتھ اور چہرہ مبارک دھوئے اور اس میں کلی کی پھر رسول اللہ نے ان دونوں سے کہا کہ اس میں سے پی لو اور اپنے سینوں پر پانی ڈال لو تمہارے لئے خوش خبری اور بشارت ہے پھر انہوں نے اس پیالہ کو لیا اور ایسا ہی کیا جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا تھا سیدہ ام سلمہ ام المومنین نے پردے کی پیچھے سے آواز دی اپنی ماں کے لئے بچاؤ جو کچھ تمہارے برچنوں میں ہے پھر انہوں نے پانی کا کچھ حصہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے لئے بچا لیا فتح مکہ کے روز رسول اللہ سیدنا عسامہ بن زید سیدنا بلال اور سیدنا عثمان خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور سیدنا ابن عباس کو دروازہ پر کھڑا کیا سیدنا بلال نے اندر سے کعبہ کے دروازے کو بند کر دیا مبادہ حجوب نہ ہو جائے یہ وہ شرف تھا کہ سیدنا بلال ہزاروں کے مجمع میں سرکار دوالم کے ساتھ بیت اللہ کے اندر گئے سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ دوسری اور آخری دفعہ میں اور سیدنا عسامہ حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ کی میت میں بیت اللہ کے اندر گئے ایک مرتبہ چار اونٹوں پر فدق سے غلہ آیا پہلے تو قرض ادا کیا پھر کچھ لوگوں میں تقسیم کیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے پوچھا کچھ بچ تو نہیں گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی کچھ بچ گیا ہے کیونکہ کوئی لینے والا نہیں آپ نے فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا چنانچہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہمیں بسر کی صبح کو سیدنا بلال نے آ کر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مال کے بارے دوچ سے سبک دوچ کر دیا ہے یعنی جو کچھ مال و مطا بچا ہوا تھا وہ تقسیم ہو گیا ہے اب کچھ نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کے موں سے یہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ایک مرتبہ حضرت بلال برنی خجوریں جو کہ نہائیت امدہ اور خوشزاکہ ہوتی ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ نے تاجب سے پوچھا بلال یہ کہاں سے لائے حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ معمولی خجوریں تھی چونکہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں اچھی خجوریں پیش کروں اس لئے میں نے دو سا ردی خجوریں دے کر اس کے عوض میں ایک سا اچھی خجوریں حاصل کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوف اوف ایسا نہ کیا کرو یہ تو این سود ہے یہ تو این سود ہے اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی خجوروں کو فروخت کرتے پھر اس کی قیمت سے اچھی خجوریں خریدتے ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اوقات نماز کے بارے میں آپ سے سوال کیا آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز ادا کرو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا پھر سرکار دو عالم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا انہوں نے اقامت کہی جبکہ فجر طلوع ہو چکی تھی زہر کی نماز کے لیے سیدنا بلال نے اقامت اس وقت کہی جب سورج زوال میں آ چکا تھا آپ نے زہر کی نماز ادا کی پھر اقامت کہی تو اثر کی نماز ادا کی اور ابھی سورج سفیدی پر ہی تھا رسول اللہ نے نماز مغرب کا حکم دیا جبکہ سورج غروب ہو گیا پھر جب شفق غائب ہو گئی تو سرکار دو عالم نے اشاء کا حکم دیا اسی طرح دوبارہ ظہر کا حکم دیا جبکہ تھنڈک ہو چکی تھی اثر کا حکم دیا پھر مغرب کے لیے آخر وقت تک شفق کے غائب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک تاخیر کی اس کے بعد اشاء کی نماز کا حکم دیا جبکہ ایک تہائی رات جا چکی تھی اس کے بعد فرمایا وہ سائل کہاں ہے وہ شخص آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اوقاتِ نماز ان کے درمیان درمیان ہے سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے حضرت بلال نے اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا تھنڈا ہونے دو انہوں نے تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تھنڈا وقت ہونے دو حتی کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا تو آپ نے انہیں اذان دینے کی اجازت دے دی اور فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سفر میں ہوتے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے اور جب وہ اذان کا ارادہ کرتے تو حضور اکرم فرماتے کہ زہر میں تھنڈک کرو حتی کہ سایہ زمین پر آ پڑتا ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور بیان کیا کہ میں نے ہلال یعنی روزوں کا چاند دیکھا ہے آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ جب اس نے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا تو آپ نے اس کی گواہی کو قبول فرمایا اور سیدنا بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو تاکہ وہ روزہ رکھیں معلوم ہوا کہ گواہ کا آقل اور بالی ہونے کے علاوہ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک نے اپنے خصوصی اصحاب کا تذکرہ کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا میرے ساتھ ہجرت کی اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کرایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے وہ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو سچ کہنے کی عادت نے انہیں اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے اللہ تعالیٰ عثمان غنی پر رحم فرمائے کہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علی پر بھی رحم فرمائے وہ جہاں بھی جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے اس فرمان میں نبی پاک نے اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق کی بہت بڑی نیکی قرار دیا کہ انہوں نے حضرت بلال کو انتہائی بھاری رقم ادا کر کے احزاد کرایا تھا موسیقی